بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع اور آج ہم گوپی کے کھید میں پھر رہے ہیں ماشاء اللہ سے یہ ہماری ساری گوپی لگی ہوئی ہے اور ہاتھ میں ہم نے پکڑی ہوئے ہیں ایسے بڑے بڑے سے داتر گوپی ہم ڈونڈ رہے ہیں کوئی پھول مل گیا تو اسے ہم نے کاٹنا ہے ابھی ہم گوپی کی تلاش میں کھید کے اندر گھوم رہے ہیں ابھی تک کوئی پھول نہیں ہمیں گوپی کا ملا تو میں ڈونڈ رہا ہوں ساتھ میں امار اور امیس بھی گوپی کا پھول ڈونڈ رہے ہیں مامو کہہ رہے تھے کہ وہ جو دیوار والی سائیڈ ہے نا وہاں پہ کچھ پھول گوپی کے لگی ہوئے ہیں باقی انہوں نے جو ادھر والی سائیڈ پہ لگے تھے وہ لیے ہیں کاٹ سارے تو وہ میرا خیال منڈی بیجے ہیں کالی ہیں پرسوں تو اب اس والی سائیڈ پہ ادھر دیکھتے ہیں اگر کوئی پھول مل گیا تو اور جی امار کو ایک گوپی کا پھول ملا ہے دیکھتے ہیں چھوٹا ہے یا بڑا ہے اگر چھوٹا ہوا تو اسے نہیں کاٹنا کر بڑا ہوا تو کاٹ لیں گے کدھر ہے بھئی میرا خیال سے گزارا گزارا ہو جائے گا نا چل کاٹ پھر اسے بھائی م میں اس کوو بھی ایک پھول مل گیا تو گھر والے کہ رہے تھے کہ پانچ یا چھے پھول ہمیں چاہئیں گوپی کے تو رشتے میں مجھے بھی ایک مل گیا ہے مجھے بھی ایک مل گیا ہے کدھر ہے مجھے تو یہ دیکھ یہ والا مل گیا یہ ملا ہے پہلے یہ کار لیتے ہیں یہ والا میرا بھی دیکھ میں بھی کار تا ہوں ابھی نہیں کارنا بھی نہیں کارنا بھائی کب یہ گوپی کا پھول مل چکا ہے تو بکڑا زبا کر رہا ہے گوپی کا پھول یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو نہ اتار اس کو نہ اتار اس کو نہ اتار یہ کیا کرنے ہوں سارے نہ اتاری اور میں نے پرندوں کو ڈالنے ہوں پرندوں کے لیے لے لیں گے اس کو گنجا کر دیں یہ گنجا ہوگی ہے گنجا میں نے پہلے گنجا سا پھول ڈونڈا ہوا ہے یہ پھول ڈونڈا ہوا ہے ہمیں اس نے بھی کافی اچھا پھول ڈونڈ لیا بسم اللہ میرے نمار دی یہ جی ماشاءاللہ گوپی ہماری جو ہے الحمدللہ منڈی جانا شروع ہو گئی ہے تو سب سے پہلے یہی کھیج تیار ہوا ہے گوپی کا باقی سارے کھیج جو ہیں وہ باد میں لگائے گئے ہیں اب آہستہ آہستہ جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر ٹائم کے ساتھ باقی بھی اپنا جو پیداوار دینا شروع کر دیں گے الحمدللہ یہ پکڑ گیا ہے یار یہ دیکھ امار یہ دیکھ ماشاءاللہ یہ کافی بڑا ہے ماشاءاللہ تصویر بنا لیک ہم نے تین سے چار پھول ڈونڈ رہے ہیں تو جی یہ ایک بائی فکر اور کٹنے لگا ہے ہمارا پھول کٹ چکا ہے پھول گوپی کا پھول امیس نے بھی ایک ڈونڈ لیا اس کے طرف چلتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہے تھوڑا سا بی بی دیکھ لیں چلے گا چلے گا چلے گا ہائے میرا ادھر پیار بھی ہے کتنے ہو گئے ہیں کافی ہیں چار پانچے ہیں میرا خیال سے پانچے ہو گئے ہیں گنتی مار لیتے ہیں تین چار تو ادھر پڑے ہیں دو ادھر پڑے ہیں دو ادھر پڑے ہیں تین خیت کے اندر ہیں پانچ ہو گئے ہیں ایک کا دور لے لیتے ہیں بس اپنا کام پورا ہو گیا میرے والا ڈونڈتے ہیں جن سے میں نے ادھر رکھا تھا یہ ایک پھول ادھر لگا ہوا ہے یہ پہلے جب ہم لوگ آئے تھے تو سب سے پہلے یہ والا نظر آیا تھا اور امار ادھر نشانی لگا گیا تھا اس کے اندر ہی پھسا گیا تھا اب اس کو کارنے کی باری آ گئی ہے جلدی جلدی سے کار لیتے ہیں اسے بھی یہ ماشاءاللہ کتنے ہو گئے ہیں چھے ہو گئے ہیں تقریبا کافی ہیں میرے خیال سے دو امیس نے پکڑے ہوئے ہیں تین چار نیچے پڑے ہوئے ہیں کافی ہو گئے گننے کے یہاں چھے ہی توڑے ہیں گوپی کا پھول ہم نے توڑی ہیں اب ان سے پتے اتار لیتے ہیں کیونکہ پتوں کا کافی زیادہ وزن ہوتا ہے ہم نے کون سے دکان پر رکھ کے سیل کرنے ہیں گاری لے کے جانے ہیں اس لئے یہیں پہ پتے شتے اس کے اتار دیں گے سارے تو سارے پھولوں کا پتے اتار دیں گے ایسے ہی جیسے بچہ ہمارا اتار رہا ہے امیس تو پکڑی جا نیچے سے تین کے اتر گئے ہیں ابھی تین باقی ہیں ان کے بھی اتار لیتے ہیں ساروں کے سب سے پہلے ہم نے یہ والا توڑا تھا بلکہ کاتا تھا کاتا تھا کہا سکتے ہیں توڑا تو نہیں ہاں کاتا تھا اگر ہاں سے توڑتے تو یہ کافی بڑا ہے یہ ماشاءاللہ سب سے بڑا پھول ہے یہ والا یہ پکڑ یہ ہمارا یہ گنج منجے پھول پکڑنے کے لئے ہیں یہ ماشاءاللہ ادھر یہ والے اتنے پھول ہو گئے ہیں چلو جی ماشاءاللہ نشانہ آپ کا بلکل اکی ہے چل ٹھیک ہے خود بھی پکڑے نا یار سوارے اسے پکڑا رہے ہیں لڑکا ہمارا پھول لے کے کھیت سے باہر کھیت کو لگا ہوا ہے اصل میں پانی اور تھوڑا تھوڑا جو پاؤں ہیں وہ زمین کے اندر جا رہا ہے تو میرے ساری جوتی جو ہے وہ مٹی سے بھر گیا یہ دیکھیں یہ ساری مٹی لگی ہے میرے جوتی کو اس طرح سارا کھیت ابھی گی لگی رہا ہے تو میرا خیال کل پانی پانی کب لگایا تھا کالی یا پرسوں پرسوں پانی لگایا تھا ابھی بھی کھیت کافی گیلا ہے تو ابھی اسے ایک یا دو دن لگیں گے سوکھنے میں تو پھر سارا اککے شوکے ہو جائے گا وہ سامنے بیل دری جو ہم نے نیٹ پہ لگائی تھی وہ تقریبا اب آخری مراحل میں داخل ہو گئی اپنے بھائی میرے پاؤں کے لئے پتے لے لیں میرے پاؤں کے لئے مٹی لگی ہے مٹی لگی ہے نا آپ کی چوتی پہ دوسری چائنا کی ہے الحمدللہ ہم نے چھے پھول جو ہیں وہ گوپی کے بڑے بڑے سے تو اس لئے ٹائم لگتا ہے ٹونڈنے میں جو ہوتے ہیں ساس آتی وہ مامو لیبر کو لگوا کے تو وہ سارے کٹوا کے پھر منڈی بیج دیتے ہیں لیکن جو گار کے لئے چاہے ہوتے ہیں جب کبھی کبھی ہم لوگ آتے ہیں لینے تو پھر ہمیں ٹونڈ کے توڑنے پڑتے ہیں اگر توڑے ہوئے ہوں تو پھر ہمیں میند نہیں کرنی پڑتی پھر ویسی ہم شوپر میں ڈالتے ہیں بلکہ شوپر میں بھی انہوں نے کافی ڈال کے رکھے ہوتے ہیں ویسی شوپر اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں گھر اور آج ہمیں تھوڑی سی میند کرنی پڑی ہے پاؤں سلیپ ہو رہا ہے کافی یہ بھی گوبی ہی لگائی ہے تو جب پچھلے ولوگ میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ تھوڑی تھوڑی سی باندھ رہی تھی بلکہ نہیں چھوڑی چھوڑی سی تھی لیکن اب یہ میں نزدیک جا کے دکھاتا ہوں اب جو ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پودھا چھوٹا چھوٹا بننا شروع ہو گیا ہے تو یہ بھی سارا کھے جو ہے یہ بھی سارا گوبی کا ہی لگایا ہے مامو نے جو گھر میں پرندے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں توتے شوتے چڑیاں وغیرہ ان کے لئے امار پتے لے کے آ رہا ہے تو وہ شوق سے میرا خیال سے پتے کھا لیتے ہیں جب بھی ہم ڈیرے آتے ہیں تو ہم ان کے لئے یہ گوبی کے پتے لے کے جاتے ہیں ساری کھا لیتے ہیں سارے چڑیاں تو تھے وغیرہ شوق سے کھا لیتے ہیں شوق سے بہت مرچے ہاری مرچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں جب بھائی در ہاری مرچے لگی ہوتی تھے دو دو تین تین اس نے ایک گھنٹے میں ساتھ مطلب سارے پتے جل جلدے کھا لیتے ہیں آپ مرچیں تو نہیں باجرے کے علاوہ پتے شتے بھی ڈال سکتے ہیں مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ ان کی خوراگ نہیں ایک پھول وہ لگا ہے نظر آگیا ہے نا پھول جو لگا ہے وہ امیس ہی توڑے امیس کٹے گا امیس دیان سے لگوانا لینا اپنے پاؤں پر اچھا دکھا لو جی جاتے جاتے ایک اور نظر آگیا وہ بھی ہم نے کار لیا اس کو بھی گنجا منجا کر دو چل اسے کار لینے دی کوئی بات نہیں ہے پتے اتارنا پہلے پتے اتار لے نیچے سے نہ کٹ بے شک بس پتے اتار لے ہمار صاحب نے بکڑ لیا کیمرہ اور میں نے بکڑ لیا ہمار کے پتے جو اس نے کٹے تھے تو ہوتے چڑھیوں کے لیے اب ہم لوگ جا رہے ہیں ڈیرے کے طرف پاؤں ہمارے جو متی سے بڑے پڑے ہیں سب سے پہلے جا کے پاؤں دوتے ہیں نلکے ہینڈ پام کی مدد سے اس سے پانی نکال دوتے ہیں بعد میں اسے پاؤں دوتے ہیں پھول لگنے شروع ہو گیا جو ہم نے لیمو کا پودا لگایا تھا یہ چھوٹے چھوٹے یہ پھول لگنے شروع ہو گیا ماشاءاللہ یہ جو ہم نے لیمو کا پودا لگایا تھا اپنے ڈیرے پر اب الحمدللہ اس پر جو ہیں جیسے جیسے یہ پودا بڑا ہوگا ویسے اس پر لیمو بھی لگنا شروع ہو جائیں گے اور ادھر لگایا ہے ہمارا انار کا پودا ان کو اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ سے نئے پتے آنا شروع ہو گئے ہیں تو پودے ہمارے جو ہیں وہ چل پڑے ہیں ان کو بھی آج پانی ڈالتے ہیں یہ سارے پتے توڑ کے رکھ ہوں ہیں گوبی منڈی پر اٹھتے ہیں تو پھر اوپر سے جو زیادہ پتے ہوتے ہیں وہ سارے توڑ لیتے ہیں تو یہ سارے پتے گوبی توڑ کے رکھے ہیں ادھر سے گوبی توڑ دیں اس والے کھیل سے اور ادھر لا کے اس کے پتے شتے کار دیتے ہیں سارے تو پھر اسے منڈی میں بھی جاتا ہے بعد میں تو الحمدللہ ہمارا جو بینگن ہے وہ بھی اتر رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا اسے بھی منڈی بھی دیں یہ سارے پودے یہ والے سارے بینگن کے پودے لگے ہوں ہیں الحمدللہ تو ہماری ٹیم جا رہی ہے نلکے کی طرف بہن دونے ہی تھیار بھی ساتھ ہے ہمارے کبھول بھی ہم کو کوئی چور بگایا تو ہم اس کو مار تو سکتے ہیں نا آپ کیوں ہنس رہی ہو یہ دیکھ یہ میرا جوتا ہے اس کے پیچھے اس کو پیچھے دیکھ مٹی کتنی لگی ہے یہ دیکھ وہ پیچھے بیلتوڑی بھی اتار کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھ کہا ہے اتنی مٹی میرے جوتی پہ جمع ہوئی ہے یہ شاپر کا کیا کرنا ہے یہ تو اندھر پڑا تھا میں نے بنایا ہے نیا کھڑا کس کے لیے مرگیوں کے لیے بنایا ہوگا یا کبوتروں کے لیے بنایا ہوگا بتا نہیں کس کے لیے بس بنایا ہے اب یہ ارادہ تو مرگیاں رکھنے کا ہی ہے نا کبوتر تو سارے بیج دی ہیں تو یہ بچہ ہمارا بڑا سمجھ دار ہے کہہ رہا ہے اگر میں گھر سے لیتا تو مجھے دکان سے پیسوں کے لینا پڑھنا تھا ابھی ادھر پڑا ہے ڈیرے پہ تو یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ ڈالتے ہیں سبزیاں وغیرہ جب اگاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کورا پڑتا ہے یہاں پھر سردی جب زیادہ ہوتی ہے تو ان کے اوپر یہ سارا شوپر وغیرہ ڈالتے ہیں یہ اس لیے لاغے رکھا ہوا ہے تو اس نے اپنا جگار لگا لیا آگے سے میرا سوشیدہ سے دے لگتا ہے جگار مالا لڑکا سمجھ دار ہے اتنا بھی ہے اتنا بھی نہیں ہے اوپر یا نے وہ پڑھ بھی ہے یہ رولہ بندرہ کھا ہے اسے لیے لیا سوش سے د langان ہے بس سب گیا ہے یہ والے کھیت میں مامو نے روڑی ڈال دیا جو بینسوں کا گاؤں وغیرہ کا جو گوبر ہوتا ہے اسے روڑی بولتے ہیں پنجابی میں تو اس کھیت میں روڑی ڈالی ہے ابھی اس کھیت کو تیار کرنا ہے تو اس میں بھی مامو کہہ رہے تھے کہ گو بھی ہی لگانی ہے تو جتنے بھی اس دفعہ کھیت ہیں سب میں باری باری گو بھی لگ رہی ہے الحمدللہ تو اس کھیت میں بھی ابھی گو بھی کی باری آنے والی ہی ہے ابھی روڑی اس میں ڈال دیا ہے تو ایک دو دن میں اس میں ہل شل چلا کے سارے کھیت کو تیار کر دیا جائے گا تو پھر اس میں بھی لاکے گو بھی لگا دی جائے گی الحمدللہ ادھر بیلتوری جو لگی تھی اس کی بیلیں سوکنا شروع ہو گئی ہیں تو ابھی بیلتوری کا بھی انڈ ہی چل رہا ہے تو اس سے ابھی بیلتوری اتر تو رہی ہے لیکن ابھی اندر اندر سے اس کی بیلیں سوکنا بھی شروع ہو گئی ہیں وہ دیکھیں سامنے سے ساری بیلیں سوک چکی ہیں ابھی کافی ہیں جن پر ابھی بیلتوری لگ رہی ہے تو یہ ابھی ٹوٹ رہی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ٹوٹ رہی جتنی پہلے ٹوٹ رہی تھی ابھی ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی پیداوار میں بھی کمی آ رہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی لگی تو ہوئی ہے لیکن ابھی اس کا جو ہے نا وہ انڈ چل رہا ہے وہ بیچ کے کام آئیں گی نا اب وہ توڑنے کھانے والی نہیں رہ گئی اب وہ ساری بیچ کے کام آئیں گی اس طرح کی یہ والی آگے بھی میں نے دیکھ لیا بیلتوری یہ دیکھ لی نا اللہ کی قدرت ہے پھر اس قسم کی آئی ہے اس قسم کی یہ موٹی قسم کی یہ موٹی قسم کی ہے اس میں کمہات کیا کر رہا ہے یہ کہیں رہ گیا ہو گا بیچ تو پھر پانی تو لگتا ہی ہے نا اسے تو اگ گیا ہو گا بیچارہ اسے کوئی جگہ نہیں ملی اس نے کہا چلو ادھر ہی اگ جاتا ہوں میں یہ ساری اب بیچ کے کام آئیں گی ایک اور قسم کی مجھے مل گی یہ ادھر لگی ہے یہ پتہ کس بات کی نشانی ہوتی ہے یہ پتہ کس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب آپ کی پیداوار وہ ختم ہونے لگی ہے اب یہ اس کا سیزن ہے نا وہ ختم ہو گیا اس لیے یہ موٹی موٹی سے یہ بھی یہ ویسے کھانے کے قابل ہے ابھی یہ چھوٹی ہے ہم لوگ کو امید کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ویڈی کو کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ